موسیقی 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 آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن ہے یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھائی کہ آپ نے عدالت میں کیوں جا کے کہا کہ جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے جب آپ کو سپریم کورٹ نے موقع دیا کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ ہاں اس دن سیکرٹ بیلٹ کروالو لیکن اس کے بعد ان کی آئیڈینٹیفیکیشن رکھو بیلٹ کی کہ ہم مثلا آج پتا چلوانا چاہتے ہیں جو ہمارے پندرہ سونہ لوگ جو بکے ہیں میں ورڈ یوز کر رہا ہوں بکے ہیں ہمیں پتا تو چلے وہ کون ہے سب جانتے ہیں سینٹ الیکشن میں پیسہ چلتا ہے سپریم کورٹ نے موقع دیا لیکن الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا کفیہ ووٹنگ کروا کر مجرموں کو بچا لیا جمہوریت کو بھی نقصان پہنچایا کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے پندرہ لوگ کس طرح بکے وزیراعظم کے سوالات صدر مملکت نے قومی اسیمبلی کا اجلاس ہفتے کے روز سوہ بارہ بجے طلب کر لیا وزیراعظم ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کے بڑوں کی بیٹھا تمام ارکان کو اسلام آباد سے باہر جانے سے روک دیا گیا کل رات تو کہا تھا کہ آج ہی ووٹ آف کانفیدنس لے گا یہ بھی ایک تماشا ہے ایک کوشش ہے کہ آپ اپنا ہار کو چپائے اب یہ فیصلے آپ نہیں لیں گے خان صاحب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ادم اعتماد کب ہوگا اور کہاں ہوگا بہت لیٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا مقابلہ چیئرمن سینٹ کا الیکشن میں بھی کریں گے اعتماد کے ووٹ کا شوشہ سینٹ میں شکست چھپانے کی کوشش ہے اب ہم بتائیں گے کہ ادم اعتماد کب اور کہاں ہوگا خان صاحب آپ کے اپنے عراقین اور اتحادیوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا مزید رامے بازی نہیں چلے گی ہمیں سب سے پہلے پنجاب کو بچانا ہے کسی کو انعرو ملے گا نہ بھاگنے دیں گے وزیراعظم کو پیسے لینے اور دینے والوں کا علم ہے تو نام سامنے لائیں بلاول بھٹو کا چالیں پیدر پہ زمنی انتخابات میں شکست ہوئی کہ وہاں بھی پیسہ چلا پیسہ نہیں چلا مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چلی ہے ایمین ایز اور ایم پی ایز کو تم نے ہاتھ میں لانا گوارہ نہیں کیا غرور کا سر نیچا امران خان کے لیے اعتماد کا ووٹ لیتا ہے تو آگے گھڑا ہے پیچھے کھائی ہے سینٹ الیکشن میں پی ڈی ایم کی جیت سے غرور کا سر نیچا پی ٹی آئی سوبوں سے بھی زمنی الیکشن ہاری وہاں سے عوام کا اعتماد کیسے ملے گا امران خان کے آگے گھڑا پیچھے کھائی ہے ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں خرید و فروخت کا شور مچانے والے بتائیں کیا زمنی الیکشن میں بھی پیسہ چلا مریم نواز کا نون لی کے جنرل کانسل اجلاس سے خطاب سینٹ الیکشن کے بعد کی صورتحال ایوان بالا کے چیئرمنٹ کے انتخاب پر مشاورت اسلام آباد میں مریم نواز اور بلاول بھٹو کی ملاقات وزیراعظم کا خطاب ہارے ہوئے شخص کی تقریر تھی نون لی کی رہنما کی گفتگو جمہوریت ایک پروسس ہے ایک الیکشن سے منظر نہیں بدلے گا پی پی چیرمنٹ کی میڈیا ٹاک بزیراعظم پوری گھر جائیں ملک میں نئے انتخابات کرائیں پی ڈی ایم کا عمران خان سے استیفے کا مطالبہ حکمت عملی سے طاقت پر رکومتی امیدوار کو شکستی آصف درداری کا نواز شریف اور پزل و رحمان سے رابطہ یوسف رضا گلانی کو کامیاب کرانے پر اظہار تشکر بڑے ایوان کے بعد بڑی کرسی کی لڑائی چیمہ سینٹ کے لیے جوڑ توڑ شروع حکمت نے صادق سنجرانی کو امیدوار نامزد کر دیا پیپلز پاٹھی کی جانب سے یوسف رضا گلانی کو میدان میں اتارے جانے کا امکان حتمی فیصلہ پی ڈی ایم اجلاس میں ہوگا سینٹ کی سربراہی کس کو ملے گی سیاسی پیش گوئیاں شروع ایوانے بالا میں اوپوزیشن کی پوزیشن مضبوط ترپن نشستوں کے ساتھ پر لڑا بھاری تحریک انصاف اور حامیوں کے پاس 47 سیٹے نمبر گیم میں 6 کا فرق کھیل دس چسب ہو گیا وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی ملاقات ملکی داخلی اور سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید دھی ملاقات میں موجود تھے وزیراعظم کا چودری پرویز الہی کو ٹیلی فون سینٹ الیکشن میں تعاون پر تشکر کا اظہار حکومت کے تحادی ہیں آئندہ بھی ساتھ چلیں گے سپیکر پنجاب اسملی کی یقین دہانی عمران خان کا ایمکی ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی سے بھی رابطہ قومی اسملی سے اعتماد کے ووٹ کا حصول وزیراعظم نے وزیراعظم پنجاب کو اہم ٹاسک سوم دیا عثمان بزار نے تمام مصرفیات منسوخ کر دی اور اکین سے رابطے اشائے پر مدو کر لیا چودری پرویز الہی بھی متحرک پی ٹی آئی اور قافلی کی ایم پی ایس کو کل اشائیہ دیں گے وزیراعظم کا اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان دلیرانہ اقدام سینٹ الیکشن میں ووٹ نہیں نوٹ کی جیت ہوئی حفیظ شیخ نہیں جمہوری سوچ رکھنے والے ہارے پی ڈی ایم نے بولیاں لگا کر جمہوری اقدار کا جنازہ نکالا عثمان بزدار کی تنقید وقتی طور پر ان کا کینیڈیڈ جیتا ہے لیکن نظریہ عمران خان کا جیتا ہے یوسف رضا گلانی کی فتح جو ہے وہ نوٹ سے جوڑی ہے وہ چور بزاری سے جوڑی ہے وہ ڈکیتی سے جوڑی ہے وہ ڈاکہ زنی سے جوڑی ہے اور وہ نکب زنی سے جوڑی ہے اور وہ ہر طرح کی اخلاقی پستی سے جوڑی ہے شیرٹ الیکشن میں پی ڈی ایم کا امیدوار اور عمران خان کا نظریہ جیتا یوسف رضا گلانی کی فتح نقب زنی چوری ڈکیتی سے جوڑی ہے آئینی اور قانونی جدو جہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تحریک انصاف ایوان والا میں اکثریتی جماعت بن کر سامنے آئی فردوس عاشق آوان کا دعویہ پارٹی پولیسیز کے خلاف بیانبازی تحریک انصاف نے اسلام آبڑو اور شہریار شر کو شوکوز نوٹس چاری کر دیے نظم و احتساب کمیٹی کی دونوں ارکان سندھ اسمبلی کے خلاف سات روز میں کارروائی کی ہدایت پورونا سے پوری دنیا کی معیشت شدید متاثر پاکستانی عوام کو محلک اثرات سے بچانے کے لیے بروقت اقدامات کیے مصبت پولیسیز کے سبب نقصانات کی اشارہ انتہائی کم رہی دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنا مسلمانوں کے ساتھ زیادتی اسلام و فوبیا کے تدارو کے لیے ترکی سے مل کر کابشیں کر رہے ہیں وزیراعظم کا اقتصادی تعاون تنظیم کے ورچول اجلاس خطاب آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا سے جرمن سفیر کی ملاقات افغان امن عمل اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال برن ہارٹ کے خطے میں استحکام کے لیے پاکستانی کوششوں کی تاریخ چیف آف سٹاف کمیٹی کا آزربائی جان کا دورہ جنرل ندیم نزا کی دوست ملک کے صدر اور چیف آف سٹیٹ سیکیورٹی سروسی سے ملاقاتیں دونوں ممالک کے درمیان دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کرونا مزید چونسٹ جانے لے گیا چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار پانچ سو انیس نئے مریض ریجسٹرڈ ملک بھر میں پانچ لاکھ پچاس ہزار چار سو پینٹس شہری وائرس سے متاسے ایکٹیف کیسز کی تعداد سترہ ہزار ایک سو سترہ ہو گئے سیاسی حلچل کا معیشت پر بھی اثر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی ہنڈرٹ انڈیکس آٹھ سو بیاسی پوائنٹس گر گیا پینتالیس ہزار دو سو اٹھتر پر بند سرمایہ کار پریشان